کراچی میں سورج کا پارا ہائی اس وقت درجہ حرارت چالیس ڈگری اور شدت اکتالیس ڈگری ہے سمندری ہوائے نہیں بن ہیں درمیان درجہ کی ہیٹ ویف جمعے تک برقرار رہے گی مندھرہ مئی کے بعد ایک اور ہیٹ ویف آنے کا حدشہ ہے کراچی میں ڈاکٹر فرقان کی موت وینٹلیٹر نہ ملنے سے نہیں ہوئی بروقت اب بھی امداد نہیں دی گئی محکمہ صحت سن نے انکوائری ریپورٹ تیار کر لی سیول اسپتال کے ڈاکٹر جگدیش ذمہ دار قرار ڈاکٹر جگدیش نے فرقان کو دوسری اسپتال ریفر کر دیا تھا کرونا سے ملک بھر میں چوبز گھنٹے میں چالیس افراد جامحا مرنے والوں کی تعداد پانچ سو چھبیس ہو گئی ایک ہزار اننچاس نئے کیسز بھی سامنے آ گئے بائیس ہزار پانچ سو پچاس افراد متاثر ہیں پنجاب میں کرونا کے پانچ سو ساٹھ نئے کیسز ریپورٹ تعداد آٹھ ہزار چھ سو تیرانوے ہو گئی ترجمان پرائمری انڈ سیکنڈری ہیلت کیر کے مطابق مرنے والوں کی تعداد بھی ایک سو چھپن تک جا پہنچی پچیس مریضوں کی حالت تشفیش ناک ہے لوگ ڈاؤن کے باوجود ملک میں عوام گھروں میں بیٹھنے کو تیار نہیں کراچی سے خیبر تک سلکوں پر گاڑیوں کا رش بھر گیا انتظامیہ بے بس کوئی پوچھنے والا نہیں پولس کی موجودگی بھی صرف نمائش ہی رہ گئی وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کو اگلے سال کا بجٹ تیار کرنے کی ہدایت مران خان نے بجٹ پر بریفنگ ہی مانگ لی بجٹ میں عام آدمی اور سنتی شعبے کو ریلیف دیا جائے وزیر اعظم نے ہدایت کر دی پنجاب میں میڈیکل کے پیشہ ورانہ امتحانات تہرہ مئی سے ہوں گے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے ڈیٹ شیٹ جاری کر دی خصوصی ایس اپیز تیار کر لیے گئے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس اور ایم فل کے امتحانات شامل ہیں مران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جو غریب اور ریڑی بان کی باب کرتے ہیں اور تمام پالیسیاں بھی انہی کے لیے بناتے ہیں مشیر اطلاعات کے پی کے اجمل وزیر کی میڈیا سے گفتگو کہا مریضوں کا آخری سٹیج پر اسپتال آنا موت کی وجہ بنتا ہے پاکستان میں فسے افغان شہریوں کے لیے تورخم بورڈر پھر کھول دیا گیا سینکڑوں افغان شہری اپنے وطن میں داخل ہو گئے سرحت ایک دن کے لیے کھلی رہے گی وزیر اعلا سن مراد علی شاہ کے معاملے خصوصی راشد ربانی کا کرونا ٹیسٹ مضبط آ گیا راشد ربانی نے کراجی میں اپنے گھر میں خود کو قرنطینہ کر لیا چہدری برادران نے بھی نیپ کو سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ قرار دے دیا چیئرمن نیپ کے اختیارات کے غلاب شجاعت حسین اور پرویز الہی کا لہر ہائی کورٹ سے رجوع درخواست میں کہا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نیپ کو انیس سال پرانی انکوائری دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں اغدام غیر قانونی قرار دیا جائے پولس سنگین جرائن کی تفتیش کیوں نہیں کر پاتی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی پولس کی ریپورٹ پبلک کر دی شواہد لیبارٹری کو بھیجوانے کے لیے پانچ ہزار روپے اور جائے وقوع کا نقشہ بنوانے کے لیے پندرہ ہزار روپے فی تفتیشی افسر کو ادا کرنا ہوتی ہے ریپورٹ میں انکشاف ریپورٹ کو درخواست میں تبدیل کر کے سماک کے لیے مقرر کر دیا گیا شربت میں چینی زیادہ ڈالنے پر پشاور میں بہن اور بھائی کو قتل کرنے شکریب شکریب